جو بندہ کو دین پہ تحقیق کرے اسے کافک نہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے تو موسیقا 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 اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پریپوزیشن کا مطالعہ کر رہے تھے اور وہیں سے ہی ہم اپنے سلسلے کو شروع کر رہے ہیں تو آپ لوگ اور فرمائیں پہلے جملے میں لکھا ہوا ہے میں 36 لوہر مال پہ رہتا ہوں لوہر کا علاقہ ہے تو پریپوزیشن ایٹ آتی ہے ایڈریس کے لیے ایک اپر مال ہے ایک لوہر مال بیکاری دروازے پر ہے بیکاری کو کہتے ہیں دی بیگر دی بیگر is ایٹ دا ڈور اب پر کی انگریزی ویسے ہون ہے لیکن جگہ کے لیے ایٹ آتا ہے ایٹ دا مارکی ایٹ ایٹ ہوم ایٹ دا ڈور تو ڈور کے ساتھ ایٹ دروازے پر کھڑا ہے ہون نہیں لگانا ولہ جملہ غلط ہو جائے کا ہی اس سٹنگ ایٹ دا ٹیبل وہ میز پر بیٹھا ہوا ہے اب ہون دا ٹیبل کہیں گے تو اس کا مطلب میز کے اوپر تو اوپر تو کوئی نہیں نا بیٹھتا اوپر تو کھانا چنا ہوتا ہے تو اس لیے at the table he is sitting at the table وہ گھر میں نہیں ہے تو she is not at home اچھا یہ سارے at والے ہی آ رہے ہیں وہ پانچ بجے آئے they came at 5 p.m time سے پہلے بھی 5 post meridian یعنی شام کے پانک میں کو سور بار نہیں ہوں یہ محابرہ ہے I am not at fault I am not at fault کتاب کا سفہ پندرہ کھولو open your book at page 15 تو پیج سے پہلے بھی ہم at لگائیں گے سفہ نمبر پندرہ کتہ اجنبی پر بہنکتا ہے the dog miss ہوا ہے the dog barks at the stranger bark at the stranger اس تصویر کو دیکھو look at this picture کوئی still چیز ہو تو look لگاتے ہیں look at this picture دوسروں پر مت حسو do not laugh at others تو cheer at lock والیکم السلام cheer at laugh at mock at ہنسی والے اور حیرانی والے لفظوں کے ساتھ at آتا ہے تو یہ at کی تھوڑی سی شبیہ اب آپ کے ذہن میں بن گئی ہے کہ کہاں کہاں at آ رہا ہے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں on یہ آسان ہے بڑا اچھا ہے یہ آپ لوگوں کو جملوں میں استعمال انہوں نے دے دیا ابنی امین صاحب آپ ڈرائیب کر رہے ہیں موٹر وے پہ اچھا جی آپ کی آپ کا عذر قبول کیا ہے جی بالکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو فرمایا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو he sits on the chair وہ کرسی پر بیٹھتا ہے he sits on the chair ہاں اس میں اذرہ ایک فرق سمجھیں اگر کرسی بازوں والی ہے تو he sits ان دی chair ہوتا ہے اور اگر وہ صوفہ ہے صوفہ نمہ ہے تو پھر on the chair ٹھیک ہے تو ان اور on میں یہ فرق ہے دونوں درست ہے وہ پیدل سکول جاتی ہے تو سفر کریں اگر گاڑی میں تو کہتے ہیں بائی ٹرین بائی کار ہوایی سفر کریں تو بائی ائر اور اگر بائی 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 کار بائی وین اور اگر پیدل جائے تو پھر ہم کہتے ہیں on foot تو یہ فرق ہے کہ ہم on foot استعمال کرتے ہیں مکان کو آگ لگ گئی ہے تو the house is on fire یہ کہانی بھی ہے house on fire کہ مکان کو آگ لگ گئی ہے تو یہ آن کا اچھا استعمال دے رکھا ہے ali is on duty now ali ab duty پر ہے تو ali is on duty now ali ab duty پر ہے on duty کا مطلب بھر duty کر رہا ہم جمعہ کو school نہیں جاتے we do not we کے ساتھ do not آتا ہے simple present tense میں اور easy day کے ساتھ does not تو we do not go to school ہم نہیں جاتے school on friday دنوں سے پہلے بھی on آتا ہے دنوں سے پہلے بھی on آتا ہے تو یہ بڑا اچھا ہے میں ٹوپی پہنتا ہوں i put on my put on ہوتا ہے کپڑے پہننا note کر لیں ٹوپی پہننا even پرفیوم لگانے کو بھی انگریز کہتا put on پرفیوم خواتین میک اپ جو کہتے ہیں اسے بھی کہتے ہیں put on the میک اپ تو اگر اتار نا ہے پھر take off put off نہیں کہنا یہ یاد رکھے put on پہن لیکن ٹوپی اتار نا ہے تو undress ہونا ہے تو وہ take off ہے o ڈبل f off تو take off your shoes اپنے جوتے اتارو before entering the mosque put off کا مطلب ملتوی کر دینا put off کا مطلب اور ہے don't put off till we live on honest labor تو live on کا مطلب ہوتا ہے گزارہ کرنا چارٹ دیوار پر ہیں the charts are on the wall آئے گا نیلامی ہو رہی ہے the auction is to sit on the auction auction کہتے ہیں نیلامی کو is to sit on چاہی یہ دیکھنا پڑے گ sit on محابرہ ہے غالبا لیکن اس کی ذرا تحقیق کرنی پڑے گی the auction is to sit on اس کو وقتی طور پہ چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں باقی جمعے درست ہیں اچھا اب آگیا ہے ان ہم کمرے میں ہیں تو we are in the room اردو کی طرح ہیں وہ روشنائی سے لکھتے ہیں they write in ink تو write with لکھیں گے نا تو غلط ہو جائے گا write in ink ہم پاکستان میں رہتے ہیں we live in پاکستان اردو کی طرح وہ کرسی پر بیٹھا ہی سیٹ ان دی چیر اب بازو والی ہوگی نا دیکھیں اس نے ان ڈیوز کر دیا وہ بیمار ہے ابھی ان بید دیکھ میں ابھی بستر پر ہی ہوں ابھی اٹھا نہیں ہوں تو ان آئے گا آسف 1990 میں مرا آسف ڈائیٹ سالوں سے پہلے ان ان 1990 تم وقت پر نہ آئے you did not come in time ہاں ان وقت پر گاڑی چل رہی ہے the train is in motion حرکت میں پرند اوام اٹھتے ہیں اب on نہیں آئے گا the birds بلکہ یہ دین ہی آنا کیونکہ universal truth ہے تو birds fly in the air birds fly in the air ہمیشہ in the air on the air نہیں ہو سکتا میں صبح سکتا جگ بڑھائی ہوتا ہے پور the milk into the jug یہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے ان دی جگ بھی ہو سکتا تھا اور into the jug بھی پور ہوتا ان ڈیل نہ اچھا بھائے آگیا جی میرے پاس بیٹھ گئے پلیز بھائے میربانی سٹ بائی می سٹ بائی می میرے ساتھ وہ بذریہ تیارہ آیا تو ہی کیم بائی ایر یہ میں بھی آس کار تھا بائی ٹرین بائی ایر لیکن فٹ کے لیے آن فٹ وہ اب تک نہیں آئی شی ڈیڈن کم بائی ناؤ میری گھڑی پر چھ بجے ہیں ایٹ سکس بائی مائی وچ بائی دریائے چناب گجرات کے قریب بہتا ہے دریور چناب چناب کسی بڑا چاہیے دریور چناب رنز بائی گجرات قریب ہے تو بائی میں آپ ساتھ دوں گا آئی بل سٹینڈ بائی ساتھ دی ناؤ اس نے میرا واضح بکڑ آئی کار می بائی مائی آم چھ ہے اچھا رنگ اچھا جی وہ جہلم گیا he went to جہلم کہیں جانا ہے تو went to gone to he went to جہلم اسے چکوال بھیجا گیا چکوال is very important mashallah he was sent to چکوال تو اس کو چکوال بھیجا گیا تو یہ بھی اہم جملہ ہے mashallah وہ ہم پر بڑا مہربان ہے he is very kind to us وہ بھائی فاظر is kind to me god is kind to me the husband is kind to the wife only two ہائے گا میری بات سنیئے آہ تو listen کے can is to write with یہ to write تو مزدر ہو گیا نا اصل پر اپوزیشن بد ہے یہ مثال اس نے صحیح نہیں دی میں رات دس بجے سوتا ہوں لیکن جملہ درست ہے go to bed at 10 p.m یہ two bed مزدر والے دے رہا یہ time سے پہلے at اور two bed اس میں وہ سڑک جہلم کو جاتی ہے this road leads to سڑک جانے کی ہے this road leads to جہلم leads to کا مطلب رانمائی کرتی ہے یہ کتاب کامیابی کی کنجی ہے یعنی قرآن مجید this book is key to success key to ہوتا ہمیشہ hard work is key but is he to you بائیں طرف چلو keep to the left یہاں تک ہے یہاں تک کوئی سوال کر لیں اور اس کو دورالے میرا خیل ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں تین چار منٹ کی بریک لیتے ہیں آپ پہلے دیکھیں اس کو ابھی تک پڑا ہے تو پھر ہم آگے چلتے کوئی سوال موسیقی آپ لوگوں کے مائک کول دی گئے ہیں اگر کسی نے کوئی سوال پوچھ نہ ہے تو آپ مائک کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں اور لکھ کر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں تو آپ مائک کے ذریعے کوئی 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 اچھا جی پریپوزی کو اردو میں حروف جارہ کہتے بھائی صاحب حرف جار ہیں یہ بنایت اللہ صاحب اچھا سر کی جگہ آف سکسس کہہ سکسس نہیں جی سلمان منصور صاحب آف غلط ہے کی ٹو سکسس سر 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 وہ وہی استعمال ہوتی ہیں ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے اور جی کوئی سوال ڈی 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 اور کئی سوال ہے تو پوچھ لیں نہیں تو پھر آگے چل رہے ہم سوال پھر آگے آگے چلتے ہیں آگے پھر اللہ کا نام لے کر تو اب ہم آف کی غالبا ریپوزیشن آئی سوال ڈی 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 میں آمو کا شوقین ہوں کیا بات آئی ایم فونڈ آف فونڈ کے ساتھ آف فونڈ آف مینگوز مینگو کے ساتھ وہ آخر میں آگیا تو ایس میں اس سے تنگ آگیا ہوں ایم ٹائرڈ آف ہم ٹائرڈ آف وہ اچھا سنتا ہے ہی ہارڈ آف ہیرنگ ہارڈ آف ہمیشہ ہوتا ہے جب آگے ہیرنگ آئے ورنہ اگر میں جملہ بدل دوں تو پریپوزیشن بدل جائے گی یہ استاد بچوں پر سختی کرتے ہیں تو اس ٹیچر ہارڈ آن آئے گا ہارڈ آف ہیرنگ ایک معاورہ ہے اونچا سننا بہرہ ہونا وہ خوبیوں کا مالک ہے یعنی اس کی ٹیکنیکل سکلز ہیں اس کو کہتے ہیں مین آف پارٹس یہ معاورہ ہے انگریزی کا ایک ہے مین آف لیٹرز کہ پڑا لکھا آدمی ہے مین آف پارٹس کہ وہ سکلفل آدمی ہے ٹیکنیکل تکنیکی مہارت رکھتا ہے رکھتا ہے اللہ ہم آدمی آدمی ہم واپس آ چکے ہیں تو جھٹکا دیا تھا الحمد ہم واپس آ چکے ہیں تو وہ بات کا پکا ہے he is a man of words he is a man of words اصل میں یہ ہے معابرہ یہاں پہ غلط لکھا ہے words نہیں he is a man of words تو برحل جس کا مطلب ہے بات کا پکا ہونا بات کا پکا ہونا بات کا پکا ہونا اچھا آگے آگے ہے جناب تو اب آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیسے ہم چل رہے ہیں between یہ بات تیرے اور میرے درمیان ہے ہاں دو لوگوں کے درمیان ہے between it is between you and me between کے بعد مفہولی حالت آتی ہے میری ناک دو آنکھوں کے درمیان ہے my nose is between two eyes یہ خربوزہ دو بھائیوں میں بانٹ دو divide this melon خربوزہ ہے تو melon اور اگر تربوز ہے تو water melon between two brothers چھے اور دس کے درمیان کیا فرق ہے what is the difference between six and ten among جو ہے وہ تین یا تین سے زیادہ کے لیے آتا ہے استاد لڑکوں میں بیٹھا ہے تو the teacher is sitting among the boys اب وہ کم از کم تین ہے یہاں تین سے زیادہ بچوں میں یہ مٹھائی تکسیم کر دو اب دو سے زیادہ ہیں distribute this sweet among the children children زیادہ بچے اور چائلڈ ایک بچہ اور چلڈرن کے ساتھ اسٹی لگاتے for یہ ہم میرے لیے ہیں ڈو کی طرح ہے this mango is for me یہ دنیا میرے لیے ہے کیا بات ہے تو کیا ہے جی this world is for us یہ دنیا ہمارے لیے ہے ہم آر روز سہر کو جاتے ہیں تو we go for a walk ہاں go for a walk ہوتا ہے daily everyday میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں i am waiting for you wait for اس نے پیسے مانگے she asked for money asked for مطالبہ کرنا ڈاکٹر کو بلاو send for the ڈاکٹر call for the ڈاکٹر بھی ٹھیک ہے اور send for the ڈاکٹر میں نے یہ گھڑی چیسو روپے میں خرید دیا i bought this watch for rupee 600 ہاں یہ بڑا اچھا جملہ ہے i bought this watch for 300 میربانی فرما کر مجھے تین دن کی رخصت عنایت فرمائیں تو please grant me leave for three days تین دنوں کے لیے for three days we live for پاکستان ہم پاکستان کے لیے زندہ ہیں اور آخری جملہ ہے پاکستان امن کا امی ہے پاکستان stands for peace میرے حالے اتنے ہی کافی ہیں اور نماز بھی سبا ساتھ ہے تو ہم سوال جواب لے لیتے ہیں آپ کے باقی کل باقی آگے کل پڑھیں گے اور question answer اچھا اچھا وہ کیس وہ کیس بقی موسیقی بقی موسیقی 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 انام ممتاز صاحب how many جو ہے وہ ہمیشہ تعداد کے لیے آتا ہے اور how much جو ہے یہ مقدار کے لیے آتا ہے جیسے how many boys how many girls how many chairs اور how much water how much milk اچھا آگے آگیا جی how to start a conversation in English سلام کرنے کا طریقہ تو فرمایا جی greetings formal ways to greet someone رسمی انداز کسی کو سلام کرنے کا انگریزی میں number one hello hello اور دوسرا طریقہ it's a player to meet you مرحبا یا حبیبی جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو مل کر خوشی ہوئی اور good morning good afternoon اور good evening سباہ الخیر مساہ الخیر یہ وہ بھلے ہیں some informal greetings جو غیر رسمی انداز ہیں اس میں excuse me کسی کو مخاطب کرنے کے لئے hi hello hey yo what's up this is an informal way to say how are you hey hello hi یہ انگریزوں کا انداز ہے اور کسی کی خیریت دریافت کرنی ہے when people start a conversation جب لوگ گفتگو شروع کرتے ہیں انگلیش میں تو وہ بڑے آجزی سے کہتے ہیں how is it going بھئی کیسا چل رہا ہے سب کچ hi how are you how is your day going آپ کا دن کیسا جا رہا ہے اور دوسرا ہے having a busy day کیا دن مصروف ہے how is life going زندگی کیسی جا رہی ہے اور how is everything سب کیسا چل رہا ہے دوسری طرف چلتے ہیں میرے خلال اوپر اسے نیچے ہی جانے اچھا اب اس کے بعد آ جاتا ہے جناب there are some basic questions that you can ask anywhere or anyone what's your name آپ کا نام کیا ہے ماں اسموں کا where do you live تو آپ کہاں رہتے ہیں where are you from آپ کا تعلق کس علاقہ سے ہے اچھا وہ کہہ رہا ہے جی i am from london i come from london اب ذرا دوسری طرف سے دیکھتے ہیں question اب وہ کہتا ہے what do you do آپ کیا کرتے ہیں ایک do سوال کے لیے ایک کرنے کے لیے تو کسی سے آپ کا تعریف ہوا someone you have just been introduced to تو آپ کہیں گے nice to meet you من فضلک pleased to meet you خوشی ہوئی please کا مطلب یہ ہے جیسے رضی اللہ تو وہاں پہ بھی ہے اللہ be pleased with them how do you two know each other آپ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں so what do you do for a living آپ کا کیا شغل ہے آپ کیا کام کرتے ہیں this means what do you do for a job آپ اپنی روزی کیسے کماتے ہیں so what do you do for a living how long have you been doing that آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں تو بڑے اچھے سوال ہیں یہ تعریفی سوالات ہیں اور کسی کو آپ نے گر دیکھا نہیں ہے someone you haven't seen for a while کچھ دیر کے لیے تو آپ کہیں گے are you keeping کہاں ہو what have you been doing lately lately کا مضوع ریسنٹلی آج کل کہاں رہے how's your family آپ کی فیملی کیسی ہے long time no see یہ بہت کلوکیل ہو گیا ہے عامیانہ سہی ہے کہ عرصہ ہوا دیکھا نہیں تمہیں اور پرسنل انفرمیشن کے لیے what's your name آپ کا نام کیا ہے وہ کہتا ہے my name is Jacob میرا نام یاکوب ہے تو یاکوب کو Jacob کہتے ہیں یوسف کو جوزف ایوک کو جواب دانیال کو ڈینیل عیسیٰ کو علیہ السلام کو جیزیس موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہم نام چینج کر دی ہیں داہود علیہ السلام کو ڈیویڈ یا جوز ماجوز کو گاغ میں گاغ بنیامین کو بنیامین کو بنیامین تو وہ لیٹن آئیس کیا رہے ہیں where are you from آپ کہاں سے ہیں وہ کہتا ہے I am from لندن where do you come from آپ کہاں سے تشریف لائے یا آپ کا تعلق کس علاقہ سے ہے تو وہ کہتا ہے جی میں ہوں I am from لندن اور پھر آگے کہتا ہے جی what's your email address تو وہ کہتا ہے you can email me at john at the rate of gmail.com وہ کہتا ہے جی how old are you 38 وہ کہتا ہے میں اٹھتیس سال پا I am 38 years old دوسری طرف وہ کہتا ہے that's another way of asking questions where are you from what's your surname کہتا ہے family name کیا ہے brown وہ کہتا ہے we are browns what is your family name my family name is brown اچھا آگے کہتا ہے کہ when and where were you born I was born in 1974 in London میں انیس سو چوہتر میں لندن میں پیدا ہوا تھا اور کیا کہتا ہے ادھر what's your first name my first name is john وہ کہتا ہے are you married شادی شدہ ہو no I am single yes I am married اگر شادی شدہ تو کہہ گا I am married what's your marital status تو اس میں بھی I am married وہ کہتا ہے دیواجی حیثیت کیا ہے دوسری طرف دیکھئے تو what's your address کہا رہتے ہو I stay at 13 United States United Street where do you live I live in England اچھا what do you do or what's your job I am an English teacher I teach English at the high school what's your telephone number my number is 845676 اچھا آگے آجائیں تو left side pe where did you go آپ کہاں گئے تھے I went shopping with a friend میں shopping کرنے گیا تھا دوس کے ساتھ we bought some new clothes on sale sale لگی بھی تھی ہم نے کچھ نئے کپڑے خریدے the right side پہ آجائیں have you got any children کیا آپ کے بچے ہیں yes I have got three children two boys and a daughter اگر نہیں ہیں تو no not yet ابھی تک نہیں can you play tennis yes I can play tennis no I play football وہ کہتا ہے میں football کھلتا ہوں I was in London for the weekend where were you وہ کہتا ہے I was in London for the weekend میں بھی weekend کے لیے London میں ہوں have you got a car have you got a job have you got a house etc yes I've got a hatchback اور گاڑی کا نام لگ رہا ہے یہ hatchback yes I drive a sedan یہ بھی گاڑی کا نام ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہے گاڑی اور آگے زبان کا ادھر رائٹ سائیڈ پہ سوال کر رہا ہے can you speak English no I can't speak Chinese سبس نے کہا انگریزی بول سکتے ہو اس نے کہا نہیں میں چائنیز نہیں بول سکتا yes I can but I'm not fluent لیکن میں روا speaker نہیں ہوں بولنے والا نہیں ہوں I'm learning to speak انگریزی میں سیکھ رہا ہوں انگریزی a hatchback car has a full width door at the back end that opens upward to provide easy access for loading اچھا جس کا دروازہ اوپر کی طرف کلتا ہے hatchback اچھا کامی جہاں میں رہتا ہوں سیڈان کار کہتا ہے is a four door vehicle that often seats four to five people and has characteristics such as a closed roof جس کی چھت جو ہے وہ بند ہے کلتی نہیں ہے have you got a house no I live in a flat میں flat میں رہتا ہوں introducing yourself and saying hello how do you do how do you do please to meet you شاہ اچھے سوالات ہیں تعریفی how are you fine thanks and you اچھا ادھر کیا کہتا ہے may I open the window certainly it's very hot in the office today کہتا ہے حب سے گرمی ہے میرے خل اتنے ہی رہے ہیں نیاج آپ سوال کر لیں زیادہ ہی نہ ہو جائیں تو سات بچ کے دس منٹ ہوئے ہیں تو آپ پانچ منٹ سوال کر لیں سوا ساتھ آپ کر دیں گے کلاس باقی یہ جو شاپنگ کوئسٹنز ہم کریں گے نیکس منٹے سے تو if you have any question ابھی تک جتنا پڑا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں مائک آپ کے on ہے you can ask any question it's not difficult تو آپ کی حصلا بزائی کرتے ہیں جتنا آپ نے پڑا ہے ماشاءاللہ آپ لوگ آپس میں بھی پریکٹس کرتے رہا کریں question answer کی ایکٹیویٹی جو گروپ میں عمر بھائی آپ کو دیتے ہیں ماشاءاللہ he's very active اور آپ بڑا اس کو ریسپون کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے تو یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں اللہ بلیس یو اللہ تعالیٰ کی آپ پہ رحمتیں ہوں اور انشاءاللہ آپ بن جائیں گے نیٹیو سپیکرز کی طرح انگریزی سمجھ نے بولنے والے کوئی سوال ہے تو کر لیں آپ کوئی سوال نہیں ہے چلیں پھر انشاءاللہ نیکس ویک میں آپ سے ملاقات ہوگی فی امان اللہ بند وی 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 موسیقی